نظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سینے کی جکڑن اور سانس کی تنگی کو منٹوں میں دور کرنے والے ایک انتہائی مفید اور فوری اثر گھریلو نسخے کے بارے میں بتانے والے ہیں اس کا صرف تو تین روز کا استعمال ہی گلے کو فیفڑوں کو اور چھاتی کو مکمل طور پر صاف کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے چھاتی میں یا فیفڑوں میں جمع ہوئی بلگم کو رقیق کر کے بہ آسانی خرج کر دیتا ہے اور ہر طرح کے بلگمی امراض جیسے کہ بلگمی خانسی بلگمی دمہ نزلہ زکان گلے میں ریشہ یا بلگم اور گلے کے ٹانسرز وغیرہ ایسی تمام علامات میں یہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے بلگم کی زیادتی سے ہونے والے بخار کو بھی کنٹرول کرتا ہے دائمی نزلہ زکان اور خانسی کے مریضوں کے لیے یہ بہت لا جواب اور امدہ چیز ہے کیونکہ یہ قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے ایمیون سسٹم کو مضبوط بناتا ہے اور بار بار بیماری یا وائرسز کے حملے سے تحفظ فراہم کرتا ہے تو ایسا بہترین نسخہ شیئر کرنے پر ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اس لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ آپ کے ایک لائک سے آپ کے پیار سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے ناظرین اس کے لیے آپ نے صرف چار چیزیں لینی ہیں ایک تو پیاز کا رس نکال لیجئے دوسرا ادرک کا رس دیسرا تلسی کے پتوں کا رس اور چوتھا آپ نے شہد لینا ہے یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے کر انہیں اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیجئے اور اس میں سے ایک چھوٹا چمچ صبح و دوپیر شام دن میں تین مرتبہ استعمال کریں انشاءاللہ نیا مرز دو تین روز میں اور پرانا مرز ہفتہ دس دن میں مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے گا بلغمی امراض کے علاج کے لیے یہ بہت بھروسے کا نسخہ ہے البتہ اس کے استعمال کے دوران بادی اور بلغم پیدا کرنے والی چیزوں سے پرہیز رکھیں تھنڈے پانی کی بجائے وارب وارٹر کا استعمال کریں اور قبض کے شکایت نہ ہونے دیں تو آپ کو بہت تھوڑے وقت میں زیادہ بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے آج کے لیے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ